بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی اور اہم اور ضروری پیغام اس وقت دینا چاہتا ہوں یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے کرونا یا کوویڈ کے نام سے اس کی وجہ سے گھبراہت بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگ خوف محسوس کر رہے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی نزلہ بخار خانسی گلے میں درد وغیرہ ہوتا ہے اور کبھی بارش میں بھیگنے سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور کبھی تھنڈی چیزوں کے استعمال سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کرونا مرض کی علامات بھی یہی بتائی جا رہی ہیں بخار سردی خانسی گلے میں درد بدن میں درد پیٹ میں تکلیف مو کے مزا کا ختم ہونا یہ ساری علامتیں وہی ہیں جو عام طور سے لوگوں کو بارش میں بھیگنے سے یا تھنڈی چیزوں کے استعمال سے یا موسم کی تبدیلی سے ہوتی ہیں وہی علامتیں ہیں لیکن چونکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس مرض کی بھی یہی علامتیں ہیں تو جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو گھبرائیں نہ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو احتیاطاً پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیں ایسولیٹ کر لیں گھر میں الگ ہو جائیں نمبر دو ٹیسٹ کروالیں ٹیسٹ اس لیے کروائیں تاکہ آپ کو اتمنان ہو جائے اگر ہے تو علاج کریں گے نہیں ہے تو پھر یہ معمولی سردی نزلہ بخار ہے تو اس کا علاج کریں گے ٹیسٹ نہ کروانے کی صورت میں شبہ میں مبتلا رہے گا انسان کہ بھئی ہو سکتا ہے کرو نہ ہو ہو سکتا ہے کہ عام سردی بخار ہو اس شبہ میں جب وہ رہتا ہے تو اس کا سکون اتمنان ختم ہو جاتا ہے اور جو اس کا اعتماد ہے جو کانفیڈنس ہے وہ نیچے گرتا ہوا چلا جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیسٹ کروالیں اور اگر ٹیسٹ میں آپ کی منفی ریپورٹ آگئی نگیٹیو آگئی اللہ کا شکر ادا کرے اور سردی بخار کی جو دوائی ہے وہ استعمال کرلے۔ اور اگر مصبت ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو ریپورٹ آتی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اس ڈاکٹر سے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ آپ مشورہ کریں اور علاج شروع کر دیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابتدائی مرحلے میں اگر کرونا پوزیٹیو بھی ہوں تو جب علاج شروع کر دیا جائے گا تو وہ مرض ختم ہو رہا ہے کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کو ختم کر دے الا یہ کہ موت مقدر ہو تو الگ بات ہے علاج سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو علامتیں ظاہر ہوں تو پہلا کام اپنے آپ کو علاہدہ کر لے اور دوسرا کام پیسٹ کروالے اور تیسرا کام اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں مشورہ کریں علاج شروع کر دیں گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں جہاں انسان گھبراتا ہے نفسیاتی طور پر وہ آدھی موت مر جاتا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاج شروع کریں ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں اور جو گھروں کا جو علاج ہے کارا ہے اسٹیم لینا ہے گرم پانی کا استعمال ہے ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں یاد رکھیں خوف کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ڈر کی وجہ سے لوگ بڑے نقصان سے دو چار ہو رہے ہیں بہت بڑا طبقہ ہمارا علامات کی وجہ سے گھبرا جا رہا ہے اور گھروں میں علاج کر رہا ہے وہ علاج اپنے طور پر شروع کر رہا ہے کسی ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں اپنے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لو اپنے طور پر کرنے لگا ہے تو کبھی کبھی اس کو وہ علاج نقصان پہنچا جاتا ہے ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے اور بیماریوں میں دوائی دینے کے ماہرین ڈاکٹر ہیں ان کا یہ حق ہے ان سے رجوع کر کے وہ جو ہدایات دیں گے جو دوائی تجویز کریں گے ان کو استعمال کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھیں دو وجہ سے نقصان ہو رہا ہے نمبر ایک ڈر خوف اور گھبرانے کی وجہ سے نمبر دو علاج کی طرف متوجہ نہ ہونے یا علاج میں تاخیر کی وجہ سے گھبرانے کی وجہ سے علاج میں تاخیر کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اگر گھبرائے بغیر اپنا ٹیسٹ کروا لیں ڈاکٹر سے رجوع کر لیں علاج شروع کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ کوئی بہت بڑی وبا اور بیماری نہیں ہے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کر دیا گیا ہے ورنہ یہ عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے اس کا علاج بھی بہت آسان ہے تو گزارش یہ ہے کہ علامات پائی جائیں تو اپنے آپ کو علاہدہ کریں ٹیسٹ کروا لیں اور اگر مصبت ریپورٹ ہے پازیٹیو ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج شروع کر دیں انشاءاللہ دو چار دن میں فائدہ ہو جائے گا علاج میں تاخیر کریں گے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے مرض بڑھ جائے گا اور جو وہ سیچوریشن لیول آپ کا گرے گا اور آکسیجن لیول میں کمی آئے گی تو مرض بڑھ جانے کے بعد بڑی دشواری پیش آتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے اس لیے مسلمان پہلے نمبر پر گھبرائیں نہ نمبر دو پر علاج شروع کرنے میں تاخیر نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری ملت اسلامیہ کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا سے اللہ اس مرض کو دیگر وبائی امراض کو ختم کر کے سکون و اتمنان کی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین